اصف کی دادی کا کہنا ہے کہ ہماری فریاد کوئی نہیں سن رہا کیونکہ ہم غریب ہیں اس معاشرے میں غریب کو انصاف کب ملے گا اس نے بھی انصاف کی اپیل کی اور ہونے والے ظلم کی دعائی دیتی رہی ہماری فریاد کو اپنے والے ظلم کی دیتی رہی ہماری فریاد کو اپنے والے ظلم کی دیتی رہی میرے نام حامد نواز ہے میں رشتے میں ان کا بہن ہوئی لگتا ہوں جیسے میرا مامو بھی ہے میرا سسرال بھی ہے مسلسل ہم سننے میں آتا رہتا تھا کہ یہ اکثر پیسے جو ہے غیر جگوں پر اڑا رہے ہیں کافی دنوں بعد پتا چلا میں کہ اس نے لڑکی کے ساتھ کوئی رشتے بغیرہ کا چکر کی ہے اس نے تو پیسہ وغیر اس میں لگایا ہوئے جب ہم انبول ہوئے اس میں تو پتا چلا کہ وہ تو بہت بڑے فرادی ہیں مہا فرادی قسم کے آدمی ہیں تو پھر ایک بہنس بیج کے مامو نے اس کا کرزہ چکایا پھر دوسری بیجی پھر تیسری پھر چوتھی اس طرح یہ کہ کر کے سارے جانور بیج دیئے گا پیسہ سارے اس کا کرزہ چکایا پیسہ بھی سارا دے دیا گھر کا بھی نقصان کر لیا آخر میں جا کے یہ فیصلہ نکلے گا اور لڑکی لے کے رفو چکر ہو گئے یہاں سے پھر اس کے بعد دو تین دفعہ اس پہ حملہ بھی کیا ابھی بھی دو تین دن پہلے جو حملہ ہو گا پھر اس کا سن کے جو میں بچوں کو لے کے کراچی سے آیا ہوں یہاں پہ دیکھنے کے لیے کہ کافی شدید تھے اس کو مارا بھی ہے اچھا خاصا جان سے مارنے کی بھی کوچش کی ہے لیکن یہ اللہ بھاگ نے زندگی لکھی تھی بچہ تو گئی ان کا جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جان سے ختم کر دیں تاکہ ہمارے پیچھے بھاگ دور کرنے والا کوئی نہ ہو وہ نقصان ہوئے اس کے پیسے کا بھی اچھا خاصا نقصان کر دی ہے اس نے مامو جو ہے اب ان کے عمر کبھی اتنا تقاضی ہے زیادہ عمر ہو گئے ان کی کام نہیں کر سکتے لیکن اس کی مجبوری کی وجہ سے اس عمر میں بھی وہ ابھی کام کر رہے ہیں ابھی گیارہ بجے سے گاڑی لے کے جاتے ہیں رات کو دو بجے تین بجے تک جو ہے لہور شہر کے چکہ لگاتے رہتے ہیں صرف اس کی وجہ سے کہ کرزہ ہم نے کسی نظرہ سفید پوشی کے بھرم رہے اور ہمارا کرزہ ختم ہو جائے چیف جسٹس ہیں یا ہمارے وزیر اعظم ہیں یا آرمی چیف کے جو چیف ہیں ہمارے ان کو نواز شریف سے فرصت ہی نہیں ہے کہ کسی غریب کا کچھ سنے آج تک میں نے دو نہیں سنا کسی غریب کا کچھ ہوا ہو پھر بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے ہم اپیل کر دیتے ہیں کہ شاید ہماری سنی جائے تبدیلی کے نام پہ ہی کہ ابھی تبدیلی آئی ہے ملک میں کوئی شاید ہو سکتا ہے کوئی سنی جائے لگتا نہیں ہے ہمیں امید نہیں ہے ان سے کیونکہ ان کو نواز شریف سے فرصت ہی نہیں ہے کہ اسی غریب کی سنیں گے یا کوئی فیصلہ کریں گے پھر بھی اپیل تو یہی کریں گے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ اس کی بھرپائی کر رہے ہیں ان کا پیسہ وغیرہ بھی دے دیں آگے سے مجھے تو خطرہ ان کی جان کا ہی ہے اور کوئی نہیں ہمیں پیسہ تو پھر بھی اللہ باق زندگی رکھے کمائی لیں گے لیکن جو مجھے خطرہ ان کا جان کا خطرہ ہے وہ بند ہیں ان کے در پہ ہیں جب دیکھو دوسرے دن تیسرے دن اس پر اٹیک کرتے رہے دیں اب یہ پیچھلے ایک ہفتے میں دو تین دفاع اٹیک ہو گیا اس پر اگر خدا نہ خاصا کو مجھ نہیں چھو جائے گی تو پیسہ ہم نے کیا کرنا ہے پیسے کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا پیسہ کیا کرنا ہے پیسہ تو بندہ پھر زندہ رہے گا تو کمائی لے گا مجھے تو ان کی جان کی فکر ہے اور کچھ نہیں بس میں کہا صاحب جی میں آئی تھے کلوتی ہیں میری گھڑی او ساتھ کلوتی ہے تو اسی فیٹور چلے ہو کی کار دے ہو پا تسی او بی بی جا کام کار جا کے گا شوکت ہے ایسا ہی نو میل جا کے شیخ پورے تو بندہ تو آڈا اوٹسٹے چہتے پی آئی شیخ پورے ای امرجنسی دے بیچ ٹھیک ہے جی میں کہا ٹھیک ہے صاحب جی میں آئی اس واس تو کوئی نہیں کسی 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 دی تو آڈا گال کر سکتیا اس وقت ٹھیک ہے بارکہ فی بے کہ ہے جاتی توسی ایک سربراہو لاکے دے توسی لاکے دے سربراہو اے تو آڈا حق بند ہے آئی جی صاحب دے گے بھی وزیر آزم دے گے بھی وزیر آلہ صاحب دے گے بھی اور چیف سرسٹر جڑے میرا مدر سپریم کورٹ دے صاحب نے اونا دے گے بھی ٹھیک ہے ساڈی ایک زارش ہے لہذا اے ہو جا جڑے نمیندے نے لٹے رے لوگ نے جا میرا مطلب ہے ایک گروپ بنے آئے کبزہ گروپ جا دو نمبر نکاح کرنا جا چانسہ دینا باہر کو آڈے بچے کل آنگے ٹھیک ہے لہذا بچے بار نہیں کلنے ٹھیک ہے پیسہ اب ٹور کے سیڑتے ہو جانا پیچھوں پیسے لان آلے بندے گروپ پہ نہ دے ہو رنے پیسے اب ٹورن آلا گروپ ہو رہے پیچھوں ایس رہا رات نو جا کے مارن آلا جڑا گروپ پہ اے ہو رہے یہ بڑا بڑا گیں گے جنابے والا بڑی زارش ساڈے گے نیکو زارش ساڈی اپنا ایس وقت مران خان صاحب دے گے کہ اے اس کام دا خود نوٹس لین خود نوٹس لین کے تے لیازہ اے نا بندیاں نو چویاں کنٹیاں دے اندر اندر طلب کیتا جاوے تے تاہاں پتا لگے کہ واقعی حکومت جڑی ہے نمبر ون نے ایس وقت ساڈی مران خان صاحب دی ٹھیک ہے جی تے جے سپریم کورٹ دے گے بھی ساڈی زارشے خدا واسطے کر کے کہ اے نا بندیاں جڑی جلدی ہوئے گر افتار کیتا جاوے اس گروپ نو ایک قبضہ گروپ پہ اور اے نجاز کر دینے لوکانا دو نمبر نکا کر دینے اور بار جان دے چاسے دین دینے دے کے تے پیسے پٹور دینے اور ہون چان تو مارندیاں تمکیاں دینے جے جناب کو وعدہ کٹا ہو گیا تے اے اپنا بیگم کورٹ فیٹری جڑے ایس ایچو صاحب نے اے سگال دے زمیدار ایسسنلنا پر جاتی جا ہے ایس دو ہے ایس تو یہ پیسے انہاں تاو خریدے گئے انہاں انہاں کہ جی بار منڈا تھن پیج دینے بچی جنواستے اور انہاں پیسے مانگنے مینے تو بات انہاں کہ جی ایس بچی درستہ دینے رستہ دے کے پھر انہاں اینڈ موقت ہے آگے جی پاند تولا انہاں کہ جی سونا پاؤ سونا ایسا اپنی دوسری بیوی تا دے کے انہاں رکھتی کرائیے ماشاءاللہ انہوں نے ذاتی ایس تو یہ بچے زائیں کرایا انہیں دو بچے زائیں کرایا انہیں پوری پوری تلا دیتی پھر ہی انہوں نے پیسے مانگنتے جائد دیں پھر انہوں نے ویڈیو آلے انہوں نے انہوں نے بناییا بنا آکے تو اس بعد انہوں نے مارن دی تمکی دندہ بھی اپنا کیس جیڈا نو ساڑے چکلا ترکھاسا نا دی انہوں نے اگلے انہوں نے آج پاند دین ہوگا انہوں نے ماریہ کلے ستار جا کے پتہ نہیں کون بندے تو انہوں نے گے رہا پا ہے انہوں نے تھیار نا لیا کے انہوں نے کھڑا کالے موٹر سویکل کل دو لاان کے چکیجے دین کے انہوں نے نلوتہ ستھا ماری انہوں نے چwardے پیسچل دی موٹھ ماری اس کےobi انہوں نے بہت زادی ہو رہی ہے گھار باہر انہی دنگر شنگر سب ہی دنŷ کے انہوں نےはい چکیٹڑ کررے بعد انہوں نے بہت سکرے اسی حوالے سے تمام کر صورتحال پر جب ایسے چو تھانا فیکٹری ایریا سے بات کرنے کی کوشش کی پہلے تو اس نے فون پر وقت دے دیا لیکن جب اس کا موقف لینے کے لیے جرم انجام تیم وہاں پر پہنچی تو وہ اپنے کمرے سے ہی غائب تھا خالی کرسیاں ہمارا مو چڑا رہی تھی جی ہم اس وقت مجود ہیں تھانا فیکٹری ایریا کے بلکو باہر ہم نے ایسے چو غلام فری صاحب سے بقاعدہ فون کر کے ٹائم لیا کہ آپ کے علاقے میں فراڈ کی بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں اور ہم آپ سے اس سلسلہ میں ملنا چاہتے ہیں بقاعدہ جب لوگ یہاں پہ ایف آئی آرے درچ کروانے کے لیے آتے ہیں تو ان پہ قاتلانہ حملے کیے جاتے ہیں اتنا خطرناک قسم کے گینگ تھانا فیکٹری ایریا کے حدود میں مجود ہیں کہ ایسے چو صاحب اس کے بعد موجود بھی ہمیں بالکل اگنور کرتے ہوئے ہم تھانے میں آئے ہیں تھانے میں سیٹ پہ موجود نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی تھانے میں موجود ہیں اور ہم آئی جی پنجاب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سی اسطلاحات کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب کا یہ ماتب تھا کہ پولیس سے اسطلاحات آئیں گی اور پولیس غریب آدمی کی سنیں گی یہاں پر میڈیا بقاعدہ ٹائم لے کے جب آتا ہے ایسے چو کے پاس تو ایسے چو اپنی سیٹ پہ موجود نہیں ہوتا یہ اس وقت تقریباً ساڑھے چار بجے کا ٹائم ہے ساڑھے چار بجے اگر یہ پبلک کا ٹائم ہے اگر ساڑھے چار بجے ایسے چو سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے تو وہ بقاعدہ ٹائم میں غریبوں کو کیا ٹائم دیتے ہوں گے اور یہ تانہ صرف اللہ واسطے کے اوپر چل رہا ہے یہاں پر انصاف ڈونڈنا پڑتا ہے انصاف ملتا نہیں ہے موسیقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام تر معاملے میں پولیس اپنا موقف کیوں نہیں دے رہی کیا پولیس واقعی گلتی ہے یا پولیس کے تمام تر انصاف کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں اور یہ نظام ایک غریب کو انصاف نہیں دے سکتا معاملہ جو بھی ہو لیکن پولیس کو اپنا موقف دینا ضرور چاہیے تھا پولیس نے یہاں پر بھی غلط بیانی سے کام لیا ڈی آئی جی آپریشنز ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سی سی پیو لاہور اور وزیراعلا پنجاب کو اس تمام تر صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے کہ آخر غریب کب تک تھانہ کچہری کے دھکے کھاتا رہے گا اول تو اس کی ایف آئی آر درج ہی نہیں ہوتی بلکہ درج ہو بھی جاتی ہے تو اس کے بعد بھی پولیس پیسے لیے بغیر تس سے مس نہیں ہوتی پولیس کا یہ غیر ذمہ دارانہ رویہ ہماری حکومت اور خصوصا پولیس انتظامیہ کے تمام افسران پر بڑا سوال یہ نشان ہے پروگرام جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزبان تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان